موسیقی میں ادنان خالد تو دی پوائنٹ میں آج ایک ایپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں موسیقی میں جو آج موضوع جسدوں پر بات کر رہا ہوں اس کو مختلف پوائنٹس میں میں ڈسکرائب کروں گا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے میڈیکل انجینرنگ بچے میڈیکل اور انجینرنگ کے پروفیشن کو پسند کرتے ہیں پیشن اور پروفیشن اگر کسی کا یہ دونوں سیم ہو تو انسان بہت آگے جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنے پروفیشن اپنے پیشن کے انٹی پروفیشن چوز کرتا ہے یہاں اس ملک کے اندر اس طرح کے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گے کہ ایک انسان وہ اس پروفیشن میں نہیں جانا چاہتا لیکن بائی چانس وہ اس میں چلا جاتا حالانکہ اس کا پیشن نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کو کمپیر کریں اس بندے کے ساتھ جس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشن کے ساتھ ہم امانداری کے ساتھ اور جو وہ ڈیزرگ کرتا ہے اس طریقے سے چلتے ہیں جبکہ پروفیشن اگر پیشن کے انٹی ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی اگر کوئی انسان اپنے اندر موجود سٹرنٹھ کو پہچان لیتا ہے تو وہ بہت آگے جاتا ہے اور بہت جلد کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اندر ان سٹرنٹھ کو ڈھونڈیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کو بروئکار لاکر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو پیشن اور پروفیشن کی جو میں بات کر رہا ہوں تو ایکچلی میں وہ سٹرنٹھ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو پروفیشن آپ کے پیشن کے انٹی ہے آپ پھر بھی اس کے باوجود آپ پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ پارٹ ٹائم میں اس پیشن کو اگر چوز کریں تو آپ دیکھیں آپ بڑا انجوائی کریں گے آپ اپنے لائف کو بہت انجوائی کریں گے نمبر تین کامیابی کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے کامیابی سے ہم سیکھ نہیں سکتے آپ دیکھیں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کامیابی کے نتیجے میں جتنی بھی اس کے اندر خامیاں آتی ہیں ان کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے ہم کب سیکھتے ہیں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کا ہونا بہت ضروری ہے اگر کامیاب ہونا ہے ہاں ہارڈ ورک مینت اس کے بعد اگر ناکامی ہے تو اس سے آپ کو ایک سبق ملا آپ نیکس ٹائم اس سے بیٹر کریں گے نیور لوز ہوپ ایک تو ہوپ کو لوز نہیں کرنا اور دوسرا مینت کو جاری رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً جب آپ مینت کریں گے تو آپ ناکامی ضرور دیکھیں گے لیکن اس سے سیکھ کے آپ ایک وقت آئے گا کہ کامیاب بھی ہوں گے اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بھی ہے اس لیے اس کو آخر میں ڈسکرس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس پر یقین ہو دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے پاس میں جائیں اور سوچیں کہ یار بہت دفعہ ایسے ایسے کاموں میں میں نکل گیا جس میں میں اپنے آپ کو آہل نہیں سمجھتا تھا میں قابل نہیں سمجھتا تھا لیکن میں آگے نکل گیا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس جگہ پر اس پوزیشن پر پہنچوں لیکن میں پہنچ چکا ہوتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو وہ ذات جس نے ہم کو بنایا رہا ہے ہمارا خالق ہے وہ ہمیں ایک جگہ پہ آپ پر کر رہا ہے جو ہمیں ہم کیا سوچ رہے ہیں بعض ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں ہماری لائف کے اندر مختلف جگہ سے دھکے بھی پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کھڑے ہوئے کہیں پہ گاڑی آ رہی ہے اگر آپ کو دھکا پڑھتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ادھر سے گاڑی آ رہی ہے دھکے سے آپ بچ جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے لیے بہتر سوچ کے رکھتا ہے تو جہاں پر ہم یہ سوچ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے وہاں پر اللہ تعالی نے اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے اور ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کئی ایسے واقعات ہوں گے جن کے اندر ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ڈیزارو نہیں کرتے لیکن ہمیں وہ چیز مل جاتے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص مربانی اور فضل ہوتا ہے تو میں اپنی بات کو کنکلیوٹ کچھ اس طرح کر لیتا ہوں کہ ایک اپنے پیشن شروع میں پیشن اور پروفیشن کو سیم کریں قاسم علی شاہ صاحب بڑے موٹیویٹڈ قسم کی سپیچز کرتے ہیں وہ بڑا زور دیتے ہیں اس کے اوپر پیشن اور پروفیشن کے اوپر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو عزما کے دیکھیں اگر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ شوق بھی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کبھی آپ اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی کبھی آپ اس میں بور محسوس اپنے آپ کو بورنگ محسوس نہیں کریں گے آپ کے اندر اتنا شوق پیدا ہوگا اور اپنے پروفیشن کے لیے سبسل پختن OneDreamTV کے پیج کو لائف کریں موسیقی